اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات چینل کو سبسکر کر لیں اور جڑ جائیں صحت کا خزانہ کے ساتھ اور صحت کا خزانہ آپ کی صحت کے حوالے سے پورا کانشیس ہے آپ کے پیٹ کے کیلوں کا علاج ہے آج اور بہت ہی ایم ویڈیو ہونے والی ہے یہ آنتو اور میدے میں ہوتی ہیں اور یہ اس کی خاص نشانی آپ کے موز سے بدبو آتی ہے بھوک ضرورت سے بہت زیادہ لگتی ہے اور پیٹ میں خارش محسوس ہوتی ہے یہ بچوں کو جوانوں کو بوڑوں کو سب ہی ہو سکتے ہیں لیکن یہ بچوں میں مٹی ہے یا کچھ اس طرح کی بزاری چیزیں کھانے کے وجہ سے زیادہ شکایت ہے تو آج ہم آپ کو دیدانی کے بارے میں بتائیں گے جو کرشی کی پروڈکٹ ہے لیکن ہم اس کے ساتھ آپ کو دیسی گریل ان اس کا بھی بتا دیتے ہیں آپ نے پانی میں کلونجی کے چند دانے اوبار لینے ہیں دو سے تین کپ پانی میں اور چھان کے رکھ لینے ہیں اگر آپ کے بچے ہیں تو اسے صرف ایک چمچ دے دیں اور اس سے پہلے دو گھنٹے اسے میٹھا کھلا دیں گھڑ کھلا دیں چینی کھلا دیں حلوہ کھلا دیں اور اگر بڑے ہیں تو انہیں چار چمچ دے دیں اس پانی کے دوسرا علاج ہے دہی میں کمیلہ ملا دیں اور اسے کھلانے سے پہلے بھی کمیلہ آپ کو پنساری سے مل جائے گا آپ نے میٹھا کھلا دیں تھوڑا بہت میٹھا کھلا دیں تو میٹھا کھانے سے وہ کیڑے سارے ہوں گے اس میوٹے پہ کٹھے اور اس کے بعد اس کا کاریا کرم کرے گا آپ کا کمیلہ چاہے کلونجی والا پانی چاہے کمیلہ یہ دونوں جو مرضی آپ اسے پلا دیں اب یہ ہے کہ کیڑے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو کمزور کرتے ہیں اور اس کا کھانا سمجھو کہ کیڑے کھا جاتے ہیں اور بچہ جتنا بھی کھانا ہے طلب کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کیڑوں کی مقدار پیٹ کے اندر زیادہ ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک بچے کے موں سے بو آ رہی ہے یا بچہ پکھانا کرتا ہے تو اس میں کیڑے آ رہے ہیں تو فورن اس کا علاج کریں ادرائیز یہ بچے کی صحت پر منفی رہا ہے اور اگر بڑوں میں اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی فورن اس کا ٹویٹ کریں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو مناسب بھوک لگے گی آپ کا میدہ کام کرے گا آپ دیدانی لے لیں اور بچے کو ہاف ایک اچھا مچ اور آپ نے ڈال کے دینے اور بڑوں کو دو چمچ اور اس کی سو گولیاں آتی ہیں گولی آپ نے ہاف دینی بچے کو اور بڑے کو پوری گولی دینی ہے اور اس سے پہلے آپ نے لازمی طور پر سے میٹھا کھلانا ہے اور اگر آپ کو مگوانے کے حوالے سے تھوڑی بات پرابلم ہو تو آپ ہمیں ٹیکس کریں ہم آپ کی یہ مسئلہ مسائل بھی حل کر دیں گے اور یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تب ہی آپ سے ات کا خزانہ کے ساتھ جوڑیں گے اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ رہے آپ کو مسئلہ مسائل ہے ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو میڈیکل گائیڈ لینڈ میڈیسن مگوانے کے حوالے سے مسئلہ مسائل اور ڈاکٹر کی رائے یہ ساری چیزیں آپ کے ٹیکس پر کوئی بھی دوائی ڈاکٹر سے ڈسکیشن کے بغیر نہ لیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراں ڈسکس کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی بیماری بڑی بڑی بیماریوں کا باعث بنتی ہے آپ کا ڈپریشن شگر کا باعث بن سکتا ہے آپ کا تھوڑا بہت بلڈ پریشر شگر کا باعث بن سکتا ہے تو ایک بیماری کو بڑی بیماری سے کنورٹ ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیں آپ کسی اچھے پنسار سٹور پر جائیں اور سے کہیں دیدانی چاہیے مجھے کرچی کی اچھا ہمدرد کی بھی سیم دو آویلیبل ہے اور وہ بھی بہت خوبصور اور پیکٹ اور جار میں آویلیبل ہے اور یہ اسی روپے سو روپے کا پروجیکٹ ہے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے آپ گلونجی وہاں سے لے لیں پچاس روپے کی تو انشاءاللہ آپ کا پوماننٹ سلوچن ہو جائے گا آپ کے بچوں کا اور دوبارہ یہ علامت نہیں ہوں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور جھوڑ جائیں سید کا خزانہ کے ساتھ جہاں رہے خوش رہیں وادنے سوالسلام